بیٹا شادی کے وظیفے کے لئے سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے دو رکعات نماز نفل صلات الحاجت شادی کے لئے پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اچھی جگہ رشتہ بھیجیں رشتہ بھیجنے میں ایک بات ذہن میں رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کا ارادہ فرما رہے تھے تو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے اللہ کے رسول نے فرمایتا ابو حریرہ دنیا میں لوگ شادیاں چار وجہوں سے کرتے ہیں نمبر ایک عورت کا حسن دیکھ کے نمبر دو عورت کا مال دیکھ کے نمبر تین عورت کا خاندان دیکھ کے نمبر چار عورت کی دینداری دیکھ کے بٹا ابو حریرہ آپ دینداری کو پہلے دیکھنا دینداری کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرمائے گا تو جہاں آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ دینداری کو دیکھیں اللہ سے مانگیں وَأُفَوِّذُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پڑھ پڑھ کے آسمان کی طرف بھونکتے رہیں اور اللہ سے مانگیں میرے مولا میں شادی اسی لئے چاہتا ہوں تاکہ میں عفیف بن جاؤں پاک زامن پاک دامن بن جاؤں اور میرے مولا مجھے اولاد نصیب ہو جو میں آپ کی دین پر لگاؤں اس طرح کے معاملات دیکھیں پھر جہیز کے ڈیمانڈ نہ کریں پھر اس کے ساتھ ظلم اور معاملے نہ کریں غیر شریح معاملے نہ رکھیں پھر نوتا کی رسمیں نہ رکھیں چپل چھپائی کی رسمیں نہ رکھیں پھر اس میں جو ہے نا جگ ہسائی کی رسمیں یہ مایوں کی رسمیں یہ میڈی اور میڈی کے فنشن یہ پتہ نہیں منگنی کے اور چھکنی کے کیا کیا معاملات میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں مسنون طرد پر مسنون شادی کریں انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی